اسلام علیکم میرے دوستوں عزیزوں بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کو آٹومیٹک گاڑی چلانے کا طریقہ بتاؤں گا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آٹومیٹک گاڑی چلانی نہیں آتی اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا آٹومیٹک گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے میں آج آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آٹومیٹک گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے اور یہ بھی ایک فور بھائی فور گاڑی یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھیں گے اند تک اس میں آپ کو پوری مکمل سمجھ میں آئے گا کہ آٹومیٹک گاڑی کیسے چلاتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ دوسری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے جیسے یہ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا یہ جو لیور ہے یہ کس پہ ہے یہ دیچ میں نیچے دیکھیں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے پارکنگ ر ڈی ڈی ڈو اور ایل یہ فور بھائی فور گاڑی ہے اس کے لیے اس میں اور بھی ایک لیور لگا ہوا ہے یہ اس میں فور بھائی فور کیلئے ہوتا ہے اور چلیں آپ شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ پارکنگ پہ ہوگا یہ لیور یہ اگر پارکنگ پہ اگر نا بھی ہو تو اس کا پارکنگ پہ پارکنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ میں آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہو تو یہ پارکنگ پہ کرنا پڑتا ہے جب پارکنگ پہ ہوگا تو اس کا یہ سب کچھ کام کرے گا سٹارٹ بھی ہوگی اگر آپ اس کو جب گاڑی میں بیٹھنگ ہو آپ نے سب سے پہلے اس کی جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھیں گے آپ کے پاس چابی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سوچ میں چابی لگانی ہے چھیک ہے سوچ میں چابی لگانے کے بعد آپ نے اس کو سچ آن کرنی ہے سچ آن کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے سٹارٹ یہ سٹارٹ ہوگی کیسے؟ جب پارکنگ پہ ہوگی تو یہ سٹارٹ ہوگی اس کے بٹن بھی نہیں کام کر رہا بھی تم اب تک یہ سٹارٹ نہیں ہوگی ی programmers یار بریک پہ پاؤں نہیں رکھیں تو یہ بھی کام نہیں کرے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں آگے بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پھر آپ کو بتاتے ہیں سٹارٹ کر کے بتانے کا اور کچھ طریق ہے یہ دیکھیں یہ ابھی گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو پارکنگ پہ ہونا ضروری ہے جب یہ پارکنگ پہ نہیں ہوگی تو گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوگی سلو بھی نہیں مارے گی گاڑی تو اس کے بعد چلیں اب آپ کو چلانے کا طریقہ یہ ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھیں گے یہ دیکھیں نیچے یہ اس کی بریک ہے اس کا کلچ نہیں ہوتا یہ آٹو گاڑی ہے یہ فور بی فور گاڑی ہے یہ آٹو گاڑی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بریک ہے اور یہ ساتھ میں یہ جگہ خالی پڑی رہتی ہے اس کا کلچ نہیں ہوتا یہ ایکسلیٹر ہے یہ بریک ہے اس کا سارا کام بریک پہ ہوتا ہے جیسے آپ پہلے گر میں ڈالیں گے تو یہ ریک نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں کرے گا یہ پیچھے بھی نہیں جائے گا یہ بٹن ہی اس کا کام نہیں کر گا جب تک آپ بریک پہ پاؤن نہیں رکھیں گے کیسے کوئی نیا بندہ جس کو پتہ نہ ہو گاڑی کیسے چلتی ہے ڈرائیو کیسے کرنی ہے تو وہ بیٹھے گا تو اس کا لیور ایسے کھینجتا رہے گا پیچھے یہ دیکھیں اس کا بٹن کام نہیں کر رہا جب تک آپ بریک پہ پاؤں نہیں رکھیں گے یہ اس کا بٹن کام نہیں کرے گا جب آپ بریک پہ پاؤں رکھیں گے تو اس کا یہ دیکھیں میں ابھی اس کے بریک پہ پاؤں رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے بریک دبائی تھوڑی سی تو اس کے یہ بٹن آن ہونے لگ گئے یہ دیکھیں جب یہ بٹن آن ہوا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریورس پہ آگئی جیسے ہی ریورس پہ آئے گی آپ نے بریک دبائے کے رکھنے اگر آپ بریک دبائے کے نہیں رکھیں گے تو گاڑی خود بخود آگے پیچھے چلی جائے گی تو جیسے ہی آپ بریک کو چھوڑیں گے آپ یہ بریک ملک ہیں اگر اگر یہ بریک کھنچتی تو کیاک رہنا گی ہے لیکن آپ پیچھے جائیں گے یہ ریورس میں گیا ہے یہ دیکھیں اس وقت کھنچتے ہیں تو یہ پیچھے جائے گی اور اس کے بعد یہ نیٹل ہے یہ نیٹل نیٹل میں اب آپ نے گاڑی کیسے جائے گا میں روک نہیں ہے آپ نیٹل بھی کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد آپ نے آگے آگے ڈرائیو کرنا تو اس کے لیے آپ کو ڈی میں جانا پڑے گا یہ یہ دیکھیں یہ ڈی میں ہے اور ابھی یہ دیکھیں ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں ڈی میں جانے کے بعد آپ نے سارے گہرے یہ ڈی میں ہی چینج کرے گی یہ ڈی میں دیکھیں اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ڈی میں ڈالنے کے بعد جب آپ سیکھ رہے ہوں گا بس از دے Wing 1 دیکھیں گاڑی کچھ بھی نہیں虚つ کرنا ہے تک ایک دیکھیں یہ دیکھیں یہ گھر گاڑی ابھی چل رہی ہے ابھی جیسے یہ اس کو روکنے کے لیے بس اس کی جیسے بریک ڈبائیں گے تو یہ خد بخد ہی رک جائے گی یہ ایک جگہ میں معنی روک کی ہے اب یہ دیکھیں اس کو جہاں پہ روک نہیں ہو آپ نے پار empreنگ پہ کردی نی ہے یہ پار پچھ بخت واکت 500 Pass ہو جائے گی آگے پچھے بھی روک پر لک ہ столько تلابی اس کے بعد ایک آپفر پ defeat 4 کے بارے میں خوش بتاتا ہوں یہ جوکتی ہے اگر آپ نے کسی ایسی جگہ میں جانا ہے جہاں نیچے کیچڑ ہو پتھر ہوں جہاں پہ چڑھ نہیں سکتی ہو گاڑی اس کے لیے آپ کو فور بھائی فور کی ضرورت بھی پڑ گئی اور ہاں یہ جو پیچھے ٹو اور ال ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ٹو اور ال کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ نے زیادہ چڑھائی میں گاڑی ہو بہت زیادہ چڑھائی ہو اس کے لیے آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے ال میں ڈالنی پڑے گی جیسے ہی آپ ال میں ڈالیں گے ال میں جو ال کا مطلب ہے ایک ہی گہر اس میں کام کرے گا دوسرا کوئی گہر نہیں ہوگا ایک ہی گہر پہ چڑھتی رہے گی اگر آپ ٹو میں ڈالیں گے تو گاڑی کمزور ہوگی یہ دو گہر چینج کر دے گی جیسے فاسٹ اور سیکنڈ ہو جاتا ہے یہ ایسے کر دے گی بہت زیادہ چائی میں پھر یہ کمزور ہوگی گاڑی ال میں ڈالنے سے گاڑی آپ کی کمزور نہیں ہوگی بہت زیادہ چڑھائی ہو پتھر ہو اس کے لئے آپ کو ال میں ڈالنے پڑے گی اور ہلکی سی چڑھائی ہو تو اس کے لئے آپ ٹو میں جا سکتے ہیں کیونکہ دو گہر چینج کرے گی گاڑی تیز جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کا جو فور بائی فور ہے وہ آپ کو جب تک آپ نیوٹل نہیں کریں گے اس کا فور بائی فور کام نہیں کرے گا اور لگے گا بھی نہیں گے اور اس کے بعد آپ نے بریک پہ پہنگ رکھنا ہے نیوٹل کر کے گاڑی کو تو اگر آپ کے گاڑی سلپ کر رہی ہے اس کے لئے آپ نے اس کو فور بائی فور پہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی فور بائی فور پہ چلی گیا یہ اس کا فور بائی فور نیوٹل ہو جاتا ہے یہاں ہے یہ فور بائی ٹو بے یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے اگر آپ نے فور بائی فور ڈرائیو کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے یہاں تک یہ مٹسو بوشی پہ جارو ہے یہ اسی میں کام کرے گا یہ دیکھیں یہ فور بائی فور لگ گیا اور اس کے بعد آپ نے اگر بہت زیادہ چڑھائی ہے دی میں نہیں لگانی آپ نے پھر بھی آپ نے کون سے گہر میں فور بائی فور لگانے کے بعد ٹو اور ایل میں چلنا ہے ٹو اور ایل یہ دیکھیں یہ ایل میں آگئی ہے گاڑی آگئے ڈرائیو کرنے لگئی ہے یہ بہت زیادہ چڑھائی ہو پتر ہونی چاہے سلپ کر رہی ہو اس کے لیے ایل اور فور بائی فور اگر آپ نے پلین پر چلانی ہے تو اس کے لیے آپ صرف ڈی یوز کر سکتے ہیں فور بائی فور نیٹل نہیں ہوگا یہ نیٹل کرنے کے لیے لگانے کے لیے بھی نیٹل ہونی ضروری ہے پارکنگ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے نیٹل میں فور بائی فور نیٹل میں کام کرے گا یہ دیکھیں یہ نیٹل ہو گیا ابھی یہ فور بائی ٹو پہ آگئی اگر آپ نے پلین پر لگانی ہے پلین پر چلانی ہے کوئی بھی گاڑو یہ نہیں ہے یہ کہ آٹومیٹک یہی پیجارو ہے کوئی بھی آٹومیٹک گاڑی ہوگی وہ ڈی میں ڈرائیو کرے گی سب گاڑیوں میں یہ اپشن موجود ہوتے ہیں چاہے وہ کار ہے وہ فور بائی فور گاڑی ہے کوئی بھی گاڑی بنائی ہے اس میں یہ اپشن سب میں ہے تو جہاں پہ آپ نے پارکنگ کرنی ہو یہ دیکھیں یہ ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں فور بائی ٹو میں جانے کے آپ نے پلین پر چلانی ہو تو بس آپ نے ایسے یوز کرنا ہے اس کو یہ ابھی یہ دیکھیں اس کو میں نے فور بائی ٹو میں چلا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے موڑ رہا تھا اور میں نے ریورس کرنی ہے ریورس کے لیے یہ دیکھیں ابھی اس کو میں لے کے جاتا ہوں آر پہ یہ دیکھیں یہ آر پہ بریک دبا کے رکھنی ہے بریک دبانے سے یہ بغیر کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں بریک نیچے بریک تو سب کو پتا ہوگا ہے بریک کیا ہے بریک دبانے کے بغیر یہ کام نہیں کرے گی پریک دبانے کے بعد آپ نے سٹیرنگ کو گمانا ہے اور آہستہ آہستہ پیچھے گاڑی کو چھوڑنا ہے یہ دیکھیں یہ آر پی آئی یہ گاڑی ریورس میں جائے گی اور یہ بکایا آواز دے رہی ہے یہ اب ریورس جائے گی یہ دیکھیں ہلکا اکسلیٹر دینا ہے آپ نے زیادہ اکسلیٹر بھی نہیں دینا یہ ابھی ٹو میں چلی گئی ہے اب آگے ڈرائیو کرنا تو یہ ٹو میں کام کرے گی یہ دیکھیں یہ آگے ابھی ڈرائیو ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ یہ گاڑیاں آٹومیٹک بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جو لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا وہ ایسی ہی گاڑیاں لے کے آئیں کیونکہ وزٹ کے لیے ایسے علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ایسی ہی گاڑیاں چلتی ہیں چاہے وہ مینوول ہو یا آٹو ہو پہ ہو فور بائی فور ہو یہ دیکھیں یہ مکمل تفصیل سے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جن لوگوں کو نہیں پتا بعض ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ آٹومیٹک گاڑی کیسے چلتی ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے پرشان ہو جاتے ہیں یار یہ میں ابھی اس کو ڈرائیو کیسے کروں اور یہ دیکھیں اس کو روکنے کے لیے بس اس کی بریک دبانی ہے جیسے یہ بریک دبائی یہ گاڑی رک کے آپ نے سٹیرنگ کنٹرول کرنا ہے اب بقائے ڈی میں ڈال دیں اور چلاتے رہیں تو جب آپ روک دیں گاڑی کو یہ سیدھا اس کو پارکنگ پر کر دیں باس یہ لاک ہوگی تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کی سوچان کرنی ہے بریک پر پاؤں رکھنا ہے اور سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ بریک پر پاؤں رکھیں گے تو سٹارٹ نہیں ہو گی پہلے سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد اس کو نکالنے کے لئے لیور کو یہ یہ بٹن دیکھنے کی کام کر رہا اس کو پیچھے کرنے کے لئے بریک دبانی ضروری ہے جیسے ہی بریک دبائیں گے یہ پیچھے چلا جائے گا اور آپ نے آگے ڈرائیو کرنا ہے تو سیدھا ڈی میں چلے جائیں اور آگے ڈرائیو کریں تو میں نے آپ کو یہ جو میرے پاس انفرمیشن تھی میں نے آپ کو بتا دی تو میرے چینل کو ضرور سسکائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آگے میں انشاءاللہ آپ کو مینویل کا بھی بتاؤں گا اور کس طرح ڈرائیو کرنے ہے اور اگر کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ بھی سکتے انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی ضرور بتاؤں گا تینک یو